اسلام علیکم دوستو انفو پینل پر خوش آمدید انفو پینل کی طرف سے آپ سب حضرات کو اسلام آج میں ارکان اسلام پر بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کل کے بچے بہت جو چھوٹے ہیں ان کو یہ ویڈیو ضرور سنوائیں آپ ان کو یہ چیز ضرور بتائیں اس لیے کہ آج کل اس چیز کا بڑا فقدان ہے کہ لوگوں کو ایون بڑے بڑے لوگ آٹھ دس سال کے بچے جو ہیں ان کو بنیادی ارکان جو ہیں اسلام کے وہ نہیں آتے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے لہٰذا ہمیں اس چیز کا شوق رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں تو چلیں شروع کرتے ہیں اسلام کے ارکان میں پہلا ارکان ہے کلمہ شہادہ یعنی اس چیز کے گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں وہی عبادت کے لائق ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں تو یہ جو ہے اقرار کرنا جو ہے یہ پہلا رکن ہے اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز نماز پر میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھ کی ہے تو پلیس انفو پینل چینل پر آکے نماز کے بارے میں ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے بہت بڑی اہمیت ہے یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اس سے بڑی آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں دوسری بات جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری تھنڈک میری آنکھوں کی تھنڈک نماز میں رکھی ہے یعنی مجھے نماز سے راحت ملتی ہے تیسرا جو رکن ہے اسلام کا وہ ہے روزہ یعنی قلوع فجر سے لے کر مغرب تک کچھ نہ کھانا بینا اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مشکول رہنا اس میں ایسا نہیں ہے کہ روزہ رہ کر کوئی کام کرنے کی ممانت ہے کام آپ کر سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ اس میں حرام ہوتی ہیں آپ کھا پی نہیں سکتے بیوی سے نہیں مل سکتے اسی طریقے سے پانی نہیں پی سکتے کوئی اور چیز نہیں کھا سکتے تو یہ چیزیں جو ہے روزے میں منع ہوتی ہیں ہمارے دین اسلام میں تیس دن کے روزے فرض ہیں جو رمضان میں ہم رکھتے ہیں یکمہ رمضان سے آخر رمضان تک تو یہ روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں یعنی اس کی جزا میں خود ہی دوں گا تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا عجر ہے اس کا اس کے بعد ہے اگلا ارکان اسلام ہے حج یعنی سفر کر کے سبتیں پیسہ خرج کر کے مکہ جانا اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا عمرہ کرنا اور پھر حج کرنا حج کرنا حج آٹھ دل حج سے لے کے بارہ دل حج تک یہ جو پانچ دن ہیں ان کے جو مکمل ارکان ہیں ان کو ادا کرنا اس کو حج کہتے ہیں یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے ان لوگوں پر جو صحابہ استعداد ہیں یعنی جو لوگ وہاں تک جانے کا جانی طور پر اور مالی طور پر اس کی استعداد رکھتے ہیں وہ ضرور جائیں اور زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں بعد میں بھی جا سکتے ہیں دو تین چار حج کر سکتے ہیں لیکن ایک حج زندگی میں فرض ہے اس کے بعد ہے زکاة یہ پانچمہ رکن ہے زکاة جو ہے ہر وہ مال جو آپ کے پاس پورا ایک سال رہا ہے اس کے اوپر ڈھائی پرسنٹ ٹو پائنٹ فائی پرسنٹ جو ہے وہ آپ نے اللہ کے راہ میں دینا ہے یتیموں کو مسکینوں کو دینا ہے اور ان کی حاج تروائی کرنی ہے یہ بھی فرض ہے اس کے بغیر آپ کا مال پاک نہیں ہو سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکاة جو ہے یہ آپ کی کمائی کی آپ کے پیسے کی محل ہے یہ لہٰذا اگر آپ محل اتارتے رہیں گے تو آپ کا جو ہے رزق وہ پاک اور صاف رہے گا تو لہٰذا اس کو بھی ضرور ادا کرنا چاہیے سال میں ایک دفعہ ساب کیجئے ساب کرنے کے بعد جو بھی زکاة بنتی ہے وہ گریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیجئے مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو امساندہ ہی ہوگی آپ پرائی میرے پانی اس چینل کو لائک کر دیجئے شیئر کیجئے لوگوں سے کیونکہ علم تقسیم کرنا جو ہے عبادت ہے علم پھیلانے میں میری مدد کیجئے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لوگوں کو شیئر کیجئے بیل آئیکن کو دفعہ دیجئے اور آل کا آپشن سلیکٹ دیجئے تاکہ ہر قسم کا نوٹیفکیشن میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ